بانی کی رہائی کی مطالبے پر حکومت کا انکار پی ٹی آئی چوبیس نیویمبر کو دمادہ مس کلندر کرنے کے لیے تیار احتجاج روکنے کے لیے انتظام یا سرگرم دو روز قبل شہر اقتدار کا دیگر شہروں سے زمینی رابطہ مونکتہ کنٹینر سے موٹر ویز، اہم شاراہیں اور چوک بند لاہور سے اسلام آباد، سیالکوٹ تا لاہور، پشاور تا اسلام آباد موٹر ویز سیل کر دی گئی پنڈی بھٹیاں تا ملتان، موٹر وی پر بھی ٹرافک موطل، جی ٹی روڈ پر بھی رکاوٹیں ہی رکاوٹیں دریائی جہلم پر کنٹینرز کی بھرمار، ٹرانسپورٹ، اثورٹی کی حکم پر اسلام آباد، لاہور اور دیگر شہروں میں تمام بس، اڈوں پر سرویس موطل گھر جائیں تو جائیں کیسے؟ مسافر رول گئے حکومت کو کھری کھری سنا دیوں پیریکن صاف کی چوبیس نومبر کو احتجاز کی فائنل کال، امن و امان برقرار رکھنے کے لئے پنجاب اور آزاد کشمیر کی پولیس اسلام آباد پہنچ گئی سندھ پولیس کے دس سے شہر اقتدار کی جانب روا دوا، پنجاب سے پچاس آزاد کشمیر سے دس قیدی وینس بھی پہنچا دی گئیں ایف سی اور رینجرز کی نفری بھی وفاقی حدارت حکومت میں موجود، راول پینٹی تظامیہ بھی متحرک کل صبح آٹھ بجے سے تمام ہوتیلز اور گیسٹ ہاؤسز خانی کرانے کا حکم آج اور آج سے کسی بھی مصافر کو کمرہ نہ دینے کی ہدایت لاہور سمیل پنجاب میں بھی دفعہ 144 ناپس کر دی گئی ہر قسم کہتے جا جلسے جلوس اور ریلیوں دھنوں پر پابندی آئے اطلاع کل سے 25 نومبر تک ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کی حکم پر سو فیصد عمل درامت ہوگا کسی کو وفاقی دار الحکومت میں احتجاج اور دھرنے کی اجازت نہیں دیں گے جاری نقصان ہوا تو ذمہ دار پی ٹی آئی ہوگی وفاقی وزرداخلہ محسن نقبی کا دو ٹوک پیغام کہتے ہیں کہ وزرعظم سے مشاورت کر کے کمیٹی تشکیل دی جائے گی کسی کو احتجاج کے لیے سرکاری وسائل کے استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی پشابر ہائی کورٹ کا خیبر پکتوں کا حکومت کو احتجاج میں ہیوی مشنری نہ لے جانے کا حکم عدالت نے پی ٹی آئے احتجاج کے خلاف کیس میں ریمارکس دیئے عوام بفاقی حکومت سے بھی تنگ اور سبائی حکومت سے بھی ہے راستوں کے بندس سے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے احتجاج کے لیے اگر لوگ خود نکل آئیں تو عدالت روک نہیں سکتی آپ کا سعودی عرب وکیل بھی ہو آپ کا مربی بھی ہو آپ سے کچھ نہیں چاہتا بدلے میں آپ کو اربوں ڈالر کی آپ کو مدد دے ان کے وفت پاکستان دنرات آ جا رہے ہیں ہمیں آئی ایم ایف میں اگر بیل آٹ کیا تو سعودی عرب نے کیا ابھی یہ ابھی چند مہینوں کی بات ہے اور اس کے بعد آپ اس طرح کی زہر علودہ بات کریں زہر اگلیں یہ ناقابل معافی جرم ہے اور میں یہاں پر بطور وزیراعظم پاکستان اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہاتھ جو پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا قوم اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے گی شہبا شریف نے بشرا بی بی کا بیان ملک دشمنی قرار دے دیا سعودی عرب جیسے دوست کے خلاف زہر اگلنا ناقابل تلافی جرب ہیں کسے کو ملکی مفاد سے کھیلنے نہیں دیں گے پاک سعودیہ تعلقات بھی رکاوٹ بنے والے ہاتھ قوم توڑ دے گی شہبا شریف نے واضح کر دیا یہ لوگ معاشرے میں ایسا زہر گھول رہی ہیں جس کا انہیں اندازہ نہیں مضموم سیاسی مفاد کے لیے قومی مفاد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وزیراعظم نے بشرا بی بی کا نام لیے بغیر کڑی تنقید کی تونسا میں کچھے کنال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا کہ سعودیہ کے خلاف زہر اگلیں گے تو وہ کیا کہیں گے سعودی عرب برادر ملک ہے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی سعودیہ نے ستتر برس میں کبھی پاکستان سے بدلے میں کوئی مطالبہ نہیں کیا آئی ایف میں بھی سعودی عرب نے ہمیں بیل آؤٹ کیا ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں کل انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے انہوں نے پاکستان کے ایک ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جو ہر مشکل میں ہر برے وقت میں ہر کٹھن وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا اور ایک ریلائیبل فرینڈ ہے پاکستان کا پاکستان کا محسن ہے اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا بار بار جو اتجاج کی دھرنے کی کالز دی جاتی ہیں لوگ اس پہ کان نہیں دھرتے ایک کے بعد ایک کال ان کی فیل ہوئی ہے ترقی کے راستے پہ پاکستان آ رہا ہے ایسے ہی وقت میں یہ لوگ کیوں آ جاتے ہیں دھرنے لے کے ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے جو میرے خیال ہے ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ سوبوں کو قریب آنا چاہیے سوبوں کو ایک دوسروں سے جوڑنا چاہیے ایسے یہ کچھی کنال پنجاب سے بلوچستان کو ہمیشہ کیلئے جوڑ رہی ہے ماشاء اللہ ایک گھرلو خاتون نے دو سبل پر حملہ کر دیا نہیں مان سکتی انہیں اس بیان کے لیتائج کا اندازہ نہ ہو کل ایک اور نئی ویڈیو آئی دیکھ کر حیرانی ہوئی ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے جس کا شاید ہمیں بھی اندازہ نہیں ہم دشمنوں سے خود کو محفوظ کریں یا اپنے لوگوں سے وزیراعلا پنجاب مریم نباس کی تونسہ میں گھنگرش تقریب سے خیطہ میں کہا کہ جب پاکستان ترقیق کرنے لگتا ہے یہ دھرنے دینے کیوں آ جاتے ہیں کوئی بھی پاکستان پیٹھ آئے کہ احتجاج کی کال کو سیریس نہیں لے رہا دھرنوں کی ہر کال فیل ہو رکھی ہے خیبر پاکستان کا حکومت وفا اور پنجاب پر حملوں کے لیے تیار بیٹھی ہے یہ حملے خارجی یا دہشتگرد نہیں خیبر پاکستان کا حکومت کر رکھی ہے تیپا سالان کا دہشتگرد نیٹ وارکس ختم کرنے کا عظام دشمن اناثر کی مضموم عظائم کو ناکام بنانا اولین ترجیح ہے یہ قربانیاں قومی آزم کی بنیاد ہیں جنور لاسے منیر کا شہدہ اور رازیوں کو بھرپور خراج عقیدت آرمی چیف کا پشاور کا دورہ سیکیورٹی صورتحال اور انصداد دہشتگردی آپریشنز کی پیشرفت پر بریفنگ وزرعالہ خیبر پاکستان خواہ علیہ امین گنڈاپور اور فیلڈ کمانڈرز بھی موجود تھے سابق آرمی چیف جنور کمرجاوید باجوا نے بشرا بی بی کے الزام کی تردید کر دی جنور باجوا نکاح کی سعودی عرب پاکستان کا دوست اور محسن ہے بشرا بی بی کا غیر ذمہ دارانہ بیان سر اثر بے بنیاد ہے سیاسی مفادات کے لیے بے بنیاد الزامات لگا کر قومی مفادات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اقتلقات کو اپنی سیاست کی نظر کرنا یا اپنی سیاست کو سیلویج کرنے کے لیے ڈوبتی ہوئی کشتی کو جو ہے بچانے کے لیے اس قسم کی کوش کرنا میں سمیتا ہوں نہایت ہی گھٹیا اور غلیز قسم کی کوشش جو ہے یہ کل کی گئی ہے میں سمیتا ہوں کہ اس جو ایلیگیشن ہے اس کی سیریس نیس ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جنرل باجوہ کو خود اس کی تردید کرنے چاہیے بشرا بی بی کا سعودی ایرہ پر الزام ڈوبتی سیاست کو بچانے کی گھٹیا کوشش ہے پہلے ہی امریکی غلامی اب سعودی غلامی نامنزوک کا نعرہ لگائیں گے وزر دفعہ خاجہ صرف کہنا ہے کہ پی ٹائے میں محروسی سیاست پر لڑائی ہو رکھی ہے ایک قبضہ گروپ لاہور دوسرا پاک پتن کا ہے چوبیس نمیمبر کو پی ٹائے کا احتجاز وفاق پر ایسرا حملہ ہوگا ایک سو نبی ملین پاؤنڈ ریفرنس بشرا بی بی کے ناقابل زمانت بارنٹ گرفتاری جاری چوبیس نمیمبر کو عدالت میں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ملزمہ کے زامن کو بھی شوقوس نوٹس جاری احتجاز بدالت میں مسلسل ادم حاضری پر نقابل زمانت بارنٹ گرفتاری جاری کیے توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کے زمانت منسوکی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائے ایف آئی اے کی بشرا بی بی کی مسلسل ادم پیشی پر زمانت منسوک کرنے کی انستدار دوسر جانے پانا آئین آئین کیس میں علی امین گنٹاپور ادم حاضری پر اشتہاری قرار اسلام آباد ای ٹی سی نے حکم ناما جاری کر دیا دو ہزار پانچ کے زلزلہ متاثرین کی بحالی کیلئے اب تک کیا کام کیا سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے حکومتوں سے پیشرفت رپورٹس طلب کر لیں زلزلے کو آئے انیس سال گزر چکے متاثرین کی آبادکاری اور منصوبہ میں تاخیر کا ذمہ دار کون ہے جسٹس حسن رزوی کا استفسار جسٹس جمال مندخیل نے سوال اٹھایا کہ گھروں تعمیر کیلئے جنگلات کی زمین کیوں الوٹ کی گئی جہاں گھر گرے وہاں دوبارہ تعمیر کر دیتے حکومت تعمیرات کی بجائے متاثرین کو رقم دے دیتی جسٹس مسرط ہلانی کی رمارس دیے کی زلزلہ متاثرین کی تباہیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں جسٹس نائم اخترہ افغان نے کہا کہ محکموں کی بیڈ گووننس اور عدم تعاون سے متاثرین مشکلات میں ہیں